مبارک صاحب میں بتا رہا ہے کہ مولوی صاحب نے میں کہا کہ تسیہ دس صحبے اپنے امان دے مطابق جیلے تھاڑے حقیدے دے مطابق امام مادی آن وڑا ہے ان دا علم زیادہ ہوئے گا کہ جیلے مفسرین نے جنہ نے یہ تفسیران کی تھی انہیں ان علم زیادہ ہوئے گا وہ کہنے لگے کہ امام مادی دا علم تو بہت زیادہ ہونا ہے وہ تو بہت زیادہ علم ہونا ہے میں کہ اگر حضرت مرزا صاحب جیلے نے او خدا والو امام مادی راب نے بنا کے بیجن ہے تے مرنا پھوے گا کہ اونا دا علم پھر سارے نہ ہو زیادہ ہے نہیں مرزا صاحب نے سکھیو ہے امام مادی تے عالم مان لئے او کڑا کسے سکول ویچ پڑے ہوئے نے یا کہ پروفیسر نے کہ بیونہ دی گال مان لئے اتنا دا پڑے ہوئے کوئی نہیں چاڑے ہونا دی گالا سی مان لئے میں کہ حضرت صاحب نے دعویٰ کہتا ہے کہ خدا فعل مفول زیرو ہوئے تے متوفیدہ لفظ ہوئے اگر توسے کسے عربی لوگت بھی چوئے دکھا دے ہو کہ ان دا میں آسمان تے جانا ہے متوفیدہ لفظ دا تے میں اتنے ہزاری نام دے گا گا تے میں مطفیدہ لفظ جیڑے ہوئے وہ خدا فعل مفول زیرو ہونڈ دی آلت ویچ کسے عربی لوگت بھی چوئے دکھا دے ہو تے میں تو انہوں نے انام دے مانگا وہ کہنے دا یہ لوگتاں تے جنے ہیسائیان لکھئے ہیں میں آگیا تو مسلمانہ نے تے لکھیا نہیں کسے عربی لوگت بھی چوئے میں نے دکھا دے ہو بھائی اس مطلب ہے اندہ میں نے اٹھا لیا ہے تے مطلب ہے جیسے گلہ باتاں ہوندیاں رہیاں تے بہت سار یہ گلہ ہیں اور بہت سارے لوگ کٹھے ہو گئے کہ انہوں نے سنیاں بھی مرزئی ایک آیا ہے تو حکیم صاحبوں دے گلہ کر رہے ہیں تو جیڑا جیڑا مریض آندہ گیا ہوتے کٹھے ہوندے گئے وہ کسے نے غلط گال بھی کی تھی لیکن انہوں نے اکھر نہیں نہیں انہوں نے پیر مرشد نے تے اللہ تعالیٰ کہنے دے کہ کسے دے خلاف پیر نہیں گال کرنے جھوٹے خدا دے گال متعلق بھی ایسی گال نہ کاؤ بہت سبار ادھا گھنٹا گھنٹا ساڑی ہو مطلب بہت مباسہ ہوتے ہوندہ رہا کیونکہ میں موقت سید داس رہا تے پھر وہ جیڑا بہت سبار نکلے نا تے میرے کندے ہوتے ہوتے ہاتھ راک کے نا تے چل پہ تو میں نو کہن دے نے اللہ تعالیٰ قرآن کریم اچھ فرماندہ ہے مَا کَانَ لَيُوتْلِيَاكُمْ عَلَى الْغَعَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَعْتَ بِي مِنْ رَسُلِيَ مَنْ يَشَاء ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے چونی لیا ہوئے بارہ میں تو واپس آ گیا لیکن وہ بہت مباسہ کئی باری ہویا ہے وہ اپنے ایمان تجوی پکے ہیں لیکن ہیں بڑے اچھے اخلاق بڑے کہ وہ بلکل بے ہیاری گال نہیں کر دے گیڑی گالک تو مننان آئی انہوں منویں لیں دے رہے ہیں تے احمدی آئی تک نہیں ہوئے میں پھر واپس آ گیا پھر ایک آلے کے مکان ساڑا بان گیا اسی کوئی چار دیواری بھی بنا لے تے میرا ایک سال دی کورو سا پھر سانو بعد جماعتہ میں بھیج دیتا گیا تے بیوی میری جیڑی ہے اللہ تعالیٰ دے فضل ہے کوئی ایسا فضل ہویا کہ میری جیڑی وہ بیوی ہے نا ان دی والدہ جیڑی ہے وہ بھی قرآن دی تلاوت نمازی پانچ وقتی تجد گزاری سی تے میں وہ چھوٹی جی ہندی ہے جیسا میں جاندہ ہیسا نا تے دیکھ دہ ہیسا تے میری چچی جیڑی ہے نا وہ ننگ ٹھاندی سی تجدہ ہواستے تے وہ دس باران سال تو ہی تجد پڑھن والی ہو گئی ہے تے نمازان تجد پڑھ لیا ان دا اثر اے ہویا کہ ربا بیچو آئی حالانکہ وہ سکور نہیں سی پڑھ وہ کار دے ویچی وہ کتاباں جیڑی پڑھیں ہیں اسی نوان دے مطابق کو پنجی سال تاک لگا تار ہو اپنے ملے دی سیکٹری مال رہی ہے اور خدمت دین کر دی رہی ہے تو میں بار جماعتہ میں جی کام کر دا رہا تے مطلبے وہ ایتھے جنبوا دے ویچ رہی تے جماعتی کام کر دی رہی ہے تے ایک ایک ایسی ساڑی نسل دے ویچو یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ میری چچی جو ساتھ سے وہ بھی تجد گزار نماز پنج بکتی اگو میری بیوی بھی اگو میری جیڑی دینیاں پتر نے پتر ہے وہ بھی تجد گزار ہے اگو بیٹیاں میری جیڑی دینیاں وہ بھی تجد گزار نے اگو میری جیڑی دینیاں نواسیاں وہ بھی تجد گزار نے مطلب جیڑیاں سمجھ دار ہیں کابل ہیں نباز پڑھندے وہ بھی تجد گزار نے اور ساڑے خان دان ویچو ایک ایسا نیکی دا بیج بویا گیا تو بی بی میری جیڑی ہے وہ پھر روا ویچی ریا پھر بیمار ہو گئی پہلے فالج ہویا دوسری بیٹی میری پیدا ہوئی سلتانگ ہے تو مطلب ہے کہ چھوٹی ہے دوسری بیٹی بھی فالج ہو گیا آس وقت فہر فالج ہو گیا وقت آس وقت میں نے کہی اپے چلو تو آسپتال لے جائیے آسپتال کوئی جانا اپنا چلس آجات مہین س پڑھ کے لئے تو میرے شیخ مبھاعر نو ساتھ لیا تو سید میرے والدنو لیا پتر قسم een سن میں اگے بھی وہ کہنے دے بس آنوں احمدی ہو کے چھٹ گئے تو ان میرے کو علاج کرنے واسطہ دے نے تو میں نے تو داروں دا لڑائی جگڑا ہوئے دے تو میں تو نہیں جانا اخیری میں نے مجبور ہو کے نا اوہ انہ دے والد صاحب کو لیا کہ اوہ تن تک چھے سال گزر گیا اس سن تے سارا خاندان لیڈانا سارا نراز دے سی احمدی ہون دی وجہ تو تو میں اس وجہ تو کہ اور چارہ کوئی نہیں سی میں نے اپنے چچے گولی جانا پیا کہ میری بیوی دے علاج کرو خیر وہ گھر بچ کوئی نہیں سی میری بیوی تو چھوٹی بینٹ جڑی وہ بھی میری بر جائی ہے وہ اس وقت گھا رہی سی انہوں نے میں نے کہا بے تو کچھ تاڑ تاڑ لے جا تو انہوں نے دے تے جی میں اب با گھار آوے گیا تو میں انہوں نے پی جانگی خیر وہ چاچا جڑے گھار آیا تو اس وقت پتہ لگا جی میں میری بیٹی بیمار ہے وہ ربہ لگا آیا اور پھر میں نے انہوں نے دسیاں پہ انہوں فالج ہو گیا نارے سرسام ہو گئی اور پھر انہوں نے اسے وقت آگ جل آکھ روٹی کچھی پکوائی ایک پاسو کیل آکھے سیرت بن دیا نارے دسیاں مجون فلاسفہ لے واز راکھی لیا تو سرنجہ لیا تو نارے کو ٹھیکا بھی ایک دسیاں وہ لیا کوئی مرم ایک مرم بنائی گئی اس طرح انتوائیوں کھانوڑی دے کے میں انہوں دس گیا تو پہلی باری چھے سال بعد چچہ ساڑھے کھا رہا تو کوئی ساڑھا آن جا آن جا آن جیڈے نا وہ بنن لگ پیا پینٹ باڑا رشتہ دار آن رہا پھر حل ہویا اس طرح کہ سارے رشتہ دار بلکل ٹھیک آنا آ جانا بچیاں دے بیا ماں شادیاں تھے بھی آن دے جان دے رہنے تو مطلب ہے بلکل ایک پوری ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ کانی تے بہت لنبی ہے کیونکہ میں جیس وقت چلا گیا سنٹر دے بیچ تو چھوٹی بچے جیڑی سلطانہ وہ بیمار ہو گیا انہوں سوکڑا ہو گیا بڑی سخت بیمار ہو گیا تے میں نو خواب بیچ میں تے دیکھیا تے میری جیڑی بیٹی ہے سلطانہ وہ فوت ہو گئی ہے اسے انہوں کبرستان دفن کرنے واسطے گئے ہیں کیونکہ کبر چھوٹی ہے تے او نا میں انہوں دفن کرنے لگنا تے میرے گھٹنے جڑنے اٹھ دیں تے میں سوچنا بے نو ایک باہن تے پھڑ کے تے نیچے بے نٹا دیں نا اور جو میں ایک باہن تے پھڑے آئے نا تے جو میں بچے نو باہن تے پھڑے آئے جاو تے کھیچان دی یہ تے روندہ ہے وہ روندہ ہے وہ روندہ ہے میں کہنے یہ تاں زندہ ہے اور میں انہوں واپس جڑے نا چوک لیا تے میں آکھیا بے نو تے زندہ ہے پیچھے میں دیکھیا تے بیوی میری بھرکا پایا ہے کالے کالا کپڑا ہے کالے بھرکا پایا تے میں نے کہنے دی میں انہوں نے کہا بے تے زندہ ہے تے چلو انہوں نے لے چلیے خیرے میں خواب دیکھ کی او سے رات بیوی میری نے خات لکھیا کیونکہ بچی بہت زیادہ بیماری سی کہ بچی جڑی انہوں نے حالت کوئی نہیں تے اگر تُسو ہی آ جاؤ تے انہا مطلبہ پڑے موں گے کھلیو کیونکہ تین چار دن بچ خات پہنچتا اسی او میرے خود خات پہنچیا تے خواب میں دیکھ کے تے او تھے دس ننہ شروع کر دیتا کہ میں خواب دیکھئی کہ بچی جڑی انہوں فوت ہوگی تے کانی سنائی او تھے جڑے خانہ میرا پکان دی اسی بڑی نیک عورت اسی او سے نے کہا بے مولوی صاحب او نہیں مر دی او بچ گئی ہے او زندہ ہوگی او نہیں مر دی تے او پھرنا خات پہنچا تے میں واپس گیا روہ او تھے پتا چلیا کہ لٹھیاں والا جڑے ہیں او تھے سوکڑے دے علاج ہوں دے او تھوں سے علاج شروع کیتا او اللہ تعالیٰ دے فضلنا بچی ٹھیک ہوگی ہون اللہ تعالیٰ دے فضلنا وہ بچی جڑی ہے اندے گھر میں چی میں انٹرویو کر رہا کر رہاں تے اندے دو بیٹے تے ترائے بیٹیاں نے اپنا کار سو تے بڑے ٹھیک تھا تے بڑے ٹھیک تھے تے مطلب ہے کہ خواب دے رہی ہے خدا نے یہ دس یہاں تو بلکل خواب دے رہی پوری ہوگی خیر بیوی میری جڑی ہو کیونکہ آخر اندہ بارج میں دس نا کے پنچی سال چاکتا ہوں وہ مطلب ہے سیکٹری مار رہی آخر وہ بیمار ہوگی میں جیسے دوائیاں کھان دی رہی فالج دے بیچ پتہ نہیں وہ تھویا یا نکوتے نے کٹ لیا اسی حلکے نے وہ ٹھیکے بھی لگایا سن پیٹھ بے چھ تے سان پنچترش بڑے آئی سی تے وہ ہو سکتا ہے اس دیوائے جاں تو اندر اندر بیماری جیڑی انہیں وہ نو